اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو اینادر ولوگ ہوفیلی آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج بریک فاسٹ میں ہمارے پاس بن رہے ہیں ہلوہ پوری اور چولو کا ساکھ چولو کے سالن کے لئے سب سے پہلے آئل میں ایک عدد پیاز کو فرائے کیا اس کے بعد اس میں ون ٹی سپون ادرک لحسن کا پیسٹ ایٹ کر دیا ایک منٹ تک اسے بھی فرائے کیا ویکنڈ پر گرمہ گرم ہلوہ پوری چولو کے ساکھ کے ساتھ اسپیشلی گھر کی بنی ہوئی بہت مزیگی لگتی ہے پھر اس میں سفید زیرہ ایٹ کر دیا سفید زیرہ ڈالنے کے بعد کلونجی ایٹ کریں گے تھوڑی سی پیاس کا کلر چینج ہو رہا ہے لائٹ گلڈن ہونا شروع ہوا ہے اب اور اب اس میں ہم جو ہے سپائسز ایٹ کریں گے نمک ایٹ کیا اس میں ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیے گا اب نمک اس کے بعد ہلدی پاورڈر 1 ٹی سپون اس کے بعد تھوڑا سا اس میں پانی ایٹ کر دیا تاکہ یہ مسالے جلے نہیں اس کے بعد لال مرچ پاورڈر ایٹ کر دیں گے اس میں 1 ٹی سپون پھر اس میں کٹی ہوئی لال مرچ 1 ٹی سپون ایٹ کر رہے ہیں اب بس اب اسے فرائے کریں گے اچھے سے یہاں پر پوریوں کا آٹا بلکل ریڈی ہے میدے میں تھوڑی سی سوجی اور نمک ایٹ کیا تھا اور اس طریقے سے آٹا گھنک اس آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ دیں گے یہاں اب اس میں چھولے ایٹ کر دیں گے یہ بوائل تھے کل میں نے چھولے اس کے لیے بچا کے رکھ لیے تھے چھولے اس کے لیے بچا کے رکھ لیے تھے چھولے کی ریسپی آپ کو آئے بٹن میں مل جائے گی دو بوائل پوٹیٹوز بھی اس میں آٹ کر دی ہیں انہیں کیوبز میں کٹ کر کے دو ہری مرچ اس طریقے سے کٹ کر کے اس میں ڈال دی ہیں اور یہ ساکھ بلکل ریڈی ہے چلیں ہم حلوہ بنا لیتے ہیں سب سے پہلے ایک پین میں ہم نے گھی کو گرم کیا اس میں دو تین الائچی ڈال دی اس کے بعد اس میں سوجی آٹ کر دیں گے اور پھر اسے بھونیں گے سوجی تھوڑی سی بھون جائے اور اس میں سے تھوڑی خوشپو آنے لگے آدھا کب پانی میں میں نے یلو فوٹ کلر کو ریزولف کر کے رکھا تھا وہ اس میں آٹ کر دوں گی اب اس میں آدھا گلاس پانی آٹ کریں گے اچھے سے مکس کر کے اس میں شگر آٹ کر دیں گے اور یہ حلوہ بلکل ریڈی ہے اور یہاں پہ پوریاں بھی تل کر آ گئی ہیں دسترخان پر اور ون بائی ون گرم گرم پوریاں آتی جا رہی ہیں اور اسے ہم نے چھولو کے ساگ اور حلوے کے ساتھ سیرف کیا گھر میں بنی ہوئی پوریاں بہت زیادہ سوفٹ تھی اور آئیلی بھی نہیں تھی زیادہ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ بھی ویکنڈ پر بچوں کو بہت پسند آئیں گی یہ سب نے ساتھ پیٹ کے حلوہ پوری کا ناشتہ انجوائے کیا اور آج شام میں مجھے گھر واپس آنا تھا کیونکہ میرے ان لاؤز میں شادی تھی تو بس وہاں پر جانا تھا مجھے تو بس میں یہ گھر سے آنے ہی والی تھی امی نے یہ تھوڑا سا گوشٹ ٹرائے کر لیا تھا بہت ٹیسٹی بنا تھا یہ بھی اور فائنلی شام میں میں اپنے گھر پہ آ چکی ہوں اور شادی میں جا رہے تھے ہم بچے بلکل ریڈی ہیں میں بھی بلکل ریڈی ہو چکی ہوں اور ہم لوگ بس شادی کے لیے نکل گئے تھے لیٹ نائٹ کافی آئے تھے ہم لوگ تو بس آتے کے ساتھ ہی میں نے یہ سمیٹنا شروع کر دیا تھا بہت زیادہ پھیلاوا تھا روم میرا ہمی کے گھر سے شام میں آنے کے بعد تھوڑے کپڑے وغیرہ ہی سیٹ کر پائی تھی میں اور بس پھر ہم شادی میں چلے گئے تھے لیکن میری شروع سے عادت ہے میں شادی میں سے لیٹ نائٹ بھی آؤں تب بھی میں اپنے اور بچوں کے کپڑے جگہ پر رکھ کے سب چیزیں ایٹر ٹائم سیٹ کر دیتی ہوں ورنہ روم بہت پھیلاوا ہوتا ہے بس میں اور میرے ساتھ بچے مل کے میری ہیلپ کروا رہے تھے اور ہم نے جلدی جلدی سب سیٹ کیا یہ میں جو کام والے کپڑے ہوتے ہیں انہیں اس طریقے سے اخبار میں لپیٹ کے فول کر کے رکھ لیتی ہوں اس سے اس کا کام خراب نہیں ہوتا اور رات میں ہی میں نے یہ سب کمپلیٹ کر لیا تھا تھوڑا ٹائم اوور ہو گیا تھا لیکن سب چیزیں جگہ پر سیٹ ہو گئی تھی تو کافی ریلیکس ہو گئی تھی پھر میں بچوں کے بھی کپڑے میں نے جگہ پر سیٹ کر دیئے تھے بچوں کے نیو کپڑے جو ہوتے ہیں وہ میں اس طرح کے بیگ میں رکھ لیتی ہوں ہینگ کر کے اور یہ ڈریسنگ کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر جلدی جلدی میں نے یہ سب سمیٹ لیا تھا یہ میرا میک اپ کا بیگ ہے جس میں میں اپنا سارا میک اپ کا سمان رکھتی ہوں اور کسی دن میں آپ کے ساتھ یہ میک اپ کی بھی ویڈیو شیئر کروں گی اور ریویو دوں گی ہر پرڈکٹ پر جو جو میں نے یوز کی ہیں فائنلی یہ سب سیٹ ہو چکا ہے سب صفائی وغیرہ ہو چکی ہے ٹریسنگ کی الحمدللہ بہت حل کرتے ہیں بچے میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ